بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزریں کہہ دو کہ ہاں اور تم لوگ زلیل ہوگے بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے کمبختی ہماری یہی جزا کا دن ہے کہا جائے گا کہ ہاں وہی فیصلے کا دن جس کو تم چھوٹ سمجھتے تھے پرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجہ کرتے تھے سب کو جمع کر لو یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجہ کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر دے اصل بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف رکھ کر کے سوال و جواب کریں گے پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہی ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ اب ہم عذاب کے مزے چکھیں گے سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوان شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں نہیں بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکنے والے ہو اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے موسیقی موسیقی